جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ٹھک ٹھاک ہیں آج صبح سے لاہور میں بارش ہو رہی ہے اور ساری ملک میں بارش ہو رہی ہے کیونکہ مونسون کی بارشیں ہیں کلیچے سے تو فلیڈنگ کی کافی انفرمیشن آ رہی ہے کہ وہاں پر کافی زیادہ فلیڈنگ ہے اور کوئٹا سے کیولٹیز کی انفرمیشن ہے تو اللہ کرے ہمارے لیے سب رحمت کی بارش ہو اور ساری دنیا میں کہیں جہاں بھی بارش ہو رہی ہیں آپ کو بتا پاکستان میں لازٹ ٹن یئر سے مونسون کا سیزن کافی ڈیفگلٹ ہو گیا ہے فلیڈنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے تو ہماری سب کیلئے دعا ہے کہ یہ رحمت کی بارش ہو اور سب لوگ اس میں سیف رہیں اچھا آج مجھے صبح شو روم سے کال آئی تھی کہ آپ کی جو آپ نے جو لازٹ منت آپ لوگوں کو بتا ہے کہ میں نے کار پرچیز کی تھی اس کی جو فائل ہوتی ہے ریجسٹریشن کی وہ میری شو روم پہ آگئی ہے ریجسٹریشن کمپلیٹ ہوگئی ہے اور آپ کو پتا ہے پہلے ریجسٹریشن بھوک ہوتی تھی گاڑی کی وہ اب کارڈ بنتا ہے کارڈ تو بی پوسٹ آئے گا میرے پاس لیکن جو اس کی فائل ہے وہ شو روم پہ آگئی ہے وہ ابھی میں نے ریسیج کرنے جانا ہے تو اس کا انہوں نے چلان بھیجیا اس میں یہ تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ جتنا بھی شو روم والوں کو میں نے کہا تھا کہ آپ نے ریجسٹریشن کروا لیکن ہے جو انہوں نے کہا تھا چلان نکلے گا اس کے اوپر 5,000 ہم اپنا سروی چارجز لیں گے تو اس ٹائم 2% کے حساب سے جو بھی انوائز تھی اس کے 2% کے حساب سے میں نے ان کو 70,000 وہاں پہ کیا تھا اور میں نے کہا تھا جیسے ہی فائل آئے گی آپ کو میں سروی چارجز دے کے فائل ریسیب کر لوں گا تو اس میں میں نے آپ کو پتہ ہے تین ڈیجٹ کا نمبر آ رہا ہے تو تین ڈیجٹ کے نمبر پہ ایک میں نے اپنی مرزی کا نمبر لیا ہے وہ 3,000 کا وینو ہے تو 3,000 کا میری مرزی کا نمبر ہے اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے جو ٹوٹل میری جو ابھی چلان نکلے نون فائلر کا وہ نکلے 70,000 کا اس کے اوپر 2,000 میں نے انسپیکشن کے دیئے ہیں اور 5,000 شوروم کی سرویس فیس ہے اور سرویس فیس جو شوروم کی تھی وہ میں نے روک لی تھی اور شوروم والوں نے بہت کہا مجھے کہ آپ ہمیں سرویس فیس بھی دے دیں آپ کی دو تین مہینے بعد فائل آئے گی تو فائل آپ کی امانت ہے تو اس طرح جو ہے نا آپ ہمیں سرویس چارجز بھی ساتھ ہی پیے کر دیں تو میں نے سرویس چارجز نہیں دیئے تھے میں نے 72,000 کو پیے کر دیا اور 2,000 وہ انسپیکشن کے تھے لیکن 5,000 جو ان کے سرویس چارجز ہیں وہ میں نے روک لیے تھے تو شاید اسی وجہ سے تھوڑا سپیڈ اپ انہوں نے پروسیجر کیا ہے اور میری فائل تقریباً ایک مہینے میں ہی میری فائل آگئی ہے ٹھیک ہے تو ابھی میں جاؤں گا فائل ریسیب کروں گا اور ان کے جو سرویس آزیز ہیں وہ پیے کروں گا تو اس میں یہ ہے کہ ٹوٹل جو نون فائلر کی جو نکلی ہے اس کا جو چلان نکل ہے وہ 70,000 ہے اور اس کے اوپر 2,000 انسپیکشن چارجز اور 5,000 تو مجھے ٹوٹل یہ پڑا ہے 77,000 کی ریجسٹریشن اس کی پڑی ہے تو جو لوگ ابھی گاڑیاں لے رہے ہیں ان کے لیے تھوڑا سی مہنگی ہو جائے گی کیونکہ ہو سکتا ہے ابھی ریسنٹلی بجٹ آیا ہے اس میں کوئی انہوں نے ٹیکس بغیرہ انکریز کی ہو تو ابھی میری گاڑی کی تو اس کی 70,000 کی اس کا ریجسٹریشن چلان ہے اور باقی 5,000 اور 2,000 میں نے اس ریس چارجز دی ہیں تو ٹوٹل 77,000 ہے تو ابھی جو لوگ گاڑیاں اپنے ریجسٹر کروا رہے ہیں صرف جی لسی بیٹی وہ کمیج میں بتائیں کہ ان کی کتنے کی ہوئی ہے ان کی ریجسٹریشن تو فائل میں آپ کو پتا ہے ایک اوریجنری انوائس ہوگی اور کچھ ریجسٹریشن سے متعلق کچھ ڈوکومنٹس ہوں گے باقی جو پارڈ ہے وہ بائی پوسٹ آئے گا میرے گاڑی تو یہ آج کی انفرمیشن ہے آپ بھی کمیج میں ضرور پتائیں کہ آپ کی گاڑی کی ریجسٹریشن کتنی کی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی تو ابھی میں شوروم آیا تھا تو میں نے مات سے فائل ریسیف کی ہے اس کے ساتھ انہوں نے ایک سیٹیفیکٹ دی ہے اور دوسرا انوائس دی ہے اور انہوں نے ریسیونگ لی ہے میرے سے باقی جو نمبر پلیٹس تھی وہ تو میں نے باہر سے آفٹر مارکٹ لگوائی ہیں کیونکہ وہ کہہ رہا کہ نمبر پلیٹس ابھی دو سال سے آنی رہی لیکن انہوں نے پیسے چارج کیے میں اس نے دو ہزار روی ہے خیر دوسرا جو اس کا ریسیٹریشن کاڑ ہے وہ کہہ رہے تھے کہ وہ دو مہینے تک آئے گا تو دو مہینے تک ریسیٹریشن کاڑ آئے گا باقی میں نے اس کے سویفٹ کے مطالق پوچھا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ ابھی تو ساری گارڈیوں کی بکنگ کلوز ہو گئی ہے ابھی فیلحال اس کے پاس شوروم پہ جہاں میں کہ ہم وہاں پہ اویلیبل بھی نہیں تھی سویفٹ اور جو اس کا بکنگ ہے وہ بھی گلوز تھی سسپینڈ تھی سوری یعنی کہ ابھی پرائیس سینج کرنے کے بعد دوبارہ اس کو ری اوپن کریں گے تو یہ ابھی سیچویشن ہے مارکیٹ کی خیر ابھی لاہور میں بارش ہو رہی ہے اور بڑا اچھا موسم ہوا گیا تو انشاءاللہ پھر کوئی نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کے ساتھ بات کریں گے اپنا خیال کی اللہ حافظ